یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے کلونا ہے جو مٹی کا پناہ ہونے سے ڈرتا ہے میرے دل کے کسی کونے میں ایک ماسوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے عجب ہے زندگی کی قید میں دنیا کا ہر انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں ڈرامے میں جالی دکھ دیکھ کر رو پڑتے ہیں اور حقیقی زندگی میں دکھی شخص کو دیکھ کر ڈرامے نہ کرو کہتے ہوئے موں مور لیتے ہیں بچپن میں ڈرائیا جاتا تھا کہ کسی پر یقین نہیں کرنا انجان لوگ بحلا فسلا کر ساتھ لے جاتے ہیں اور ہاتھ پاؤں کاٹ کر بھیگ مگواتے ہیں تم نے بھی یہی کیا بحلا فسلا کر محبت کی راہ میں لے گئے اور ہاتھ پاؤں کاٹ کر واپسی کی راہ بن کر دی اور اب بھیگ مگواتے ہو مجھ سے اپنی توجہ کی اپنی ایک نظر کی جب جب ہم چھپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں مگر ایک آدھ بار بھی حقیقت بیان کر دی تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں ایک لڑکی کو اتنا مضبوط ضرور ہونا چاہیے کہ خود بخود اس کا مقام ایسا تعیون ہو جائے کہ کوئی بھی لڑکا اسے مخاطب کرتے ہوئے ایک خوف سا محسوس کرے لڑکیوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لڑکے بھی ایسی لڑکی کی عزت کرتے ہیں جو اپنی عزت کرنا جانتی ہو اور اپنے عورت ہونے کا مقام سے خوب واقف اچھی طرح واقف ہو اور پھر وقت اور حالات وہ کچھ دکھا دیتے ہیں جو ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے زندگی تھیرے تھیرے تمام سختیوں کو سہنا سکھا دیتی ہے اور تب کب ہی سب مجھ آتا ہے کہ وقت سے ہارے ہوئے لوگ اچانک زندگی سے بیزار ہو کر نین کی گولیاں کیوں کھاتے ہیں ہماری کئی حسرتیں بس ہمارے اندر ہی اندر گھٹ کر مر جاتی ہیں اور ہم بھی اپنی خوبصورتی برقرار رکھ کر ہم سے مسکراتے ہیں اور کسی کو اندازہ ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم کتنی بدصورتی سے توڑے گئے ہیں مرد عورت کو اپنی بے رخی بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو پھر کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ اپنا دھدکارتا ہوا لہچہ یاد نہیں رہتا یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی زندگی نے بہت کم وقت میں بہت کچھ سکا دیا مگر ابھی بھی اس ایک لمحے کو بتانے کا فن نہیں آسکا کہ جب بے تہاشا ہنستے ہوئے اچانک ہی آنکھیں بھر آئیں یا حجوم میں اچانک تنہائی گھیر لے یا بڑے پرجوش طریقے سے خریداری کرتے ہوئے اچانک ہر چیز بے معنی لگنے لگے ابھی اس لمحے کو گزارنا سیکھنا ہے اچانک ہر چیز بے